اسلام علیکم پیارے دوستو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں جس سے آپ رسیب کریں گے میرے ویڈیو سب سے پہلے چلے ویڈیو دیکھتے ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بڑی اتبردست انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں انفرمیشن یہ ہے کہ آپ کے برڈز کے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ بیماریوں کا بہت دبردست قسم کا سلوشن میرے پاس ہے وہ سلوشن یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھٹکڑی ہے ٹھیک ہے جی یہ پھٹکڑی کا آپ نے ایک چھوٹی سی جیسے پیپسی یا کوک کی جو بڑی دو لیٹر والی لیٹر والی ڈیڑھ لیٹر والی بوتل جوتی ہے اس بوتل کے اندر کم از کم آپ نے اتنے دو ٹکڑے پھٹکڑی کے ملا کے اس کو اچھی تنا شیک کرتے رہیں اس کو بلکل ملٹ کر دیں وہ پھٹکڑی کا پانی جو ہے آپ اپنی پوری کالونی کے اندر جہاں پہ آپ کے کیجز ہیں جہاں پہ آپ کو ان کی پوپس گرتی ہیں یعنی کی جو پوٹی وغیرہ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر سپری کرنا ہے سپری کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے برڈز کو کسی قسم کی بیماری نہیں لگے گی آج میں یوٹیوب پر فیس بک پر بہت سارے اپنے جو ہے گروپس کے میمبرز کی میں ریکویسٹ دیکھ رہا تھا وہ انہیں بہت سارے لوگوں نے یہ بولا ہے کہ ان کے برڈز کو آنکھوں کی بہت ساری بیماریاں آ رہی ہیں وہ بیماریوں کے نام ابھی میں ڈسکرپشن کے اندر منشن کر دوں گا کہ ان کی تقریباً نائنٹی فائک پرسنٹ جو ان کی روک سام ہیں ان قسم کی بیماریوں کی وہ آپ اس پھٹکڑی سے پوری کر سکتے ہیں آپ کو کسی کسم کے ٹونکس پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کسم کے میڈیسنز برڈ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی except the minerals and the vitamins which you need to give it to your birds except that you can use this alum as a antiseptic in your colony to kill the germs in the ground mostly especially when the birds are in breeding season because they make the big poops especially when birds are in breeding season so they are aggling they are very big parties they have big children and they have many diseases this is why the best anticeptics is that you can use them in your colony especially if you can see birds these boxes are the ones that you can spray them and birds can't spray them directly birds can't spray them birds can't spray them only in those places the birds can't spray them this is why the bird has hand into the皆さん and the birds can't spray them their birds can't spray them which were the birds the birds can't spray them and they can't spray these birds the birds can just clean them it can can't spray them they can't spray them you can see within a day your birds can't stay active for them it will be very dry inşallah کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت انفرمیٹیو لگے گی بڑی مصبت ہے اور بڑی پوزیٹیو ہے میرے تقریباً بہت سالوں کا کبوتروں کا ایکسپیرینس ہے کبوتروں کو لکوا بھی رہا ہے زیر باز بھی ہوتا ہے آنکھوں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج یہ ہے اس پھٹکڑی کا پانی استعمال کروائیں کبوتروں کو یا برڈز کو کسی قسم کے برڈ کو پلانے کے لئے نہیں صرف ان کے ان کی جو سراؤنڈنگز ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں اس جگہ پر بقائدگی سے سپری کریں سپری کے لئے میں آپ کو بوٹل دکھا دیتا ہوں پکچر کے اندر جو میں نے بنائی ہوئی ہے جس سے میں سپری کرتا ہوں بقائدہ ویک میں دو تین تفاہ اس کا سپری ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ان کی جو بٹھے ہوتی ہیں ان کے اوپر جو جراسیم پیدا ہوتے ہیں وہ جراسیم خود بخود مر جاتے ہیں کیونکہ یہ بھٹکڑی جو کسی قسم کے جاندار کو زندہ رہنے نہیں دیتی یہ لوگ خاص طور پر مو کے گلے کا جس کے گلے ہوتے ہیں جن کو ٹانسل جن کو بولتے ہیں گلے کی بیماریاں ہوتے ہیں دانتوں کی بیماریاں ہوتے ہیں اس کے لئے بھٹکڑی کا پانی کے غرارے کیا جاتے ہیں یہ انٹی سپٹک ہے اس وجہ سے یہی چیزیں برڈز کے لئے بھی ہیں تو برڈ کے لئے آپ آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بس پسند آئے گی ہی کائنلی شیئر کریں اور سبسکرائب شکریہ اللہ حافظ